السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہم جس سوالہ سے گفت کو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جشن عید ملاد النبی اسی والا سے ناظرین ڈاٹر تارل قادری حافظہ اللہ تعالیٰ کے قبری ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ انیس سو چوبیس انیس سو چوبیس سے پہلے مکہ اور مدینہ کے اندر بھی جشن میں آیا جاتا تھا ملاد منایا جاتا تھا انیس سو چوبیس کے بعد یہ بند ہوئے تو آجے ناظرین آخر انہوں نے کیا دلائر دیا ہے وہ بھی ہم سنتے ہیں تو ناظرین یہ کہاں کہاں سے یہ گفت کو کر لیتے ہیں کہاں کہاں سے یہ ٹونکے لے جاتے ہیں وہ ہم سارے انشاءاللہ ان کی زبانی سنتے ہیں آخر انہوں نے کیا گفت کو کی ہے تو پھر انشاءاللہ اسی حوالاتے ناظرین ہم بھی گفت کو کریں گے تو آجے ناظرین مل کے ویڈیو امام محمد بن جاراللہ زہیرہ القرش ان کی کتاب الجامع اللطیف مکہ اور کعبہ کی تاریخ پر کل کتب اٹھا کے دیکھئے مکہ اور مدینہ کا ملاد کا جشن موجودہ حکومت جب سے آئی ہے پچھکتر سال انیس سو چوبیس کے بعد بند ہوا ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اصل اسلام تو وہاں سے آیا اصل اسلام تو عرب سے آیا مکہ مدینہ سے وہاں تو مناتے نہیں ہیں تو آپ کیوں مناتے ہیں یہ سوال ذہنوں میں آتا ہے نا سن لو اسلام آیا تو وہاں سے ہی مگر ان پچھلے پچھتر سالوں میں نہیں آیا چوتہ سو سال پہلے آیا تھا باپا یہ جو ملاد نہیں منایا جاتا اس مذہب کی عمر پچھتر سال ہے اس سے پہلے صدیوں سے حرم کعبہ میں میرات کا جشن منایا جاتا تھا حتیم اور حرم کعبہ میں کل حنفی شافعی مال کی حملی علماء قاضی حکام جبہ ہوتے اور اہل مکہ مشل بردار فانوس بردار جلوس نکالتے تھے چراغ اٹھا کر اور مشل بردار جلوس لے کر مکہ کی گلیوں سے گزرتے ہوئے بی بی آمنہ کے گھر پہ جاتا تھا اور مکہ مدینہ میں صرف سمجھ لیں حکومت نے باہر سے بند کیا ہے گھروں میں اہل مدینہ اہل مکہ آج بھی مناتے ہیں میں ہر سال ربی اور ربول میں اہل مکہ اہل مدینہ کے ملاد میں شریک ہوتا ہوں اور کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں مکہ اور مدینہ میں کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں یہ سب عرب بیٹھے ہیں آپ کے سامنے یہ محدث آزم الشیخ اسعد محمد السعید الساغر جی فقی و شام آٹھ سال تک مسجد نبوی میں حدیث پڑھائی ہے انہوں نے حرم مدینہ میں محدث آٹھ سال پڑھایا ہے وہاں یہ حجت ان کی کتابیں دینی مدارس میں داخل نساب ہیں مدارس میں یہ اظہر کے آساتذہ میں سے جلیل عالم بیٹھے ہیں دمشق سے یہ جامع عموی سے بیٹھے ہیں یہ ساری دنیا میں ملاد ہوتا ہے مناتے ہیں صرف اتنا سا عصہ ہے جہاں نہیں ہوتا کول آٹے میں نمک برابر باقی ہر جگہ دنیا میں عرب و عجب پہ ہوتا ہے یا حتفلون بشہر مولدہی و یا عملون الولائن المواحب اللہ دنیا کل عالم اسلام حضور کا ملاد مناتا ہے ملہ علیکاری نے کہا دنیا ساری ملاد مصطفیٰ مناتی اور فرمایا میں مصر گیا اور پہاڑ کی چوٹی پر بادشاہوں کی ایک محفل ملاد میں خود شریک ہوا امام ابن کثیر لکھتے ہیں امام ابن کثیر البدایہ ون نہایہ میں اور علامہ زہبی سیر و علام نوبلہ میں لکھتے ہیں کہ سلطان سلاح الدین ایوبی جو سلیبی جنگوں کے ہیرو ہے ان کا خاندان عظیم الشان ملاد مناتا اور سلطان سلاح الدین ایوبی کا بہنوئی ان کا شاہ ابو سعید المظفر اتنا بڑا ملاد مناتا کہ پانچ ہزار بکرے بون کے لوگوں کو حضور کے ملاد کی خوشی میں کھلاتے ہیں لاکھ برطن مٹھائی کے تیس ہزار تھال اور زور سے لے کر فجر تک حضور کے ملاد میں ناتے ہوتی بہتلے سما ہوتی اور ابو سعید مظفر حضور کے ملاد کی خوشی میں وجد اور رکس کرتا تھا تو جو بات بتانا چاہتا ہوں جلال الدین سیوتی نے لکھا کل جہان میں ملاد کہونا ملہ علیکاری نے کتاب لکھی شمس الدین جزری نے لکھی محدث ابن الجوزی نے لکھی امام نووی کے شیخ امام ابو شامہ نے کہا امام زہبی نے کہا اس طرح امام شمس الدین ناصر دمشقی نے کہا ابن حجر اسکلانی نے لکھا امام قسطلانی نے لکھا امام نصیر الدین نے لکھا امام جمال الدین نے لکھا اور اس طرح امام یوسف بن عشامی نے لکھا محمد بن یوسف السالحی عشامی صاحب سیرت و شامیہ نے لکھا امام ابن حجر مکی نے لکھا شیخ عبدالعق مدس دہلوی نے لکھا امام زرکانی نے لکھا شاہ ولی اللہ کے والد شاہ عبدالرحیم دہلوی فرماتے میں ہر سال ملاد بناتا ایک سال پیسے نہیں تھے ایک سال شاہ ولی اللہ مدس والد تو میں نے چنے لے کے حضور کے ملاد کی خوشی میں تقسیم کر دیئے چلے رات حضور کی زیارت ہوئی فرمایا عبدالرحیم تیرے چنے بھی ہمیں پہنچ گئے اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی امام الحند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فجوز الحرمین میں لکھتے ہیں کہ میں خود مکہ میں محفل ملاد میں شریک تھا شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں اور دوران محفل ملاد مولد پر میں نے اچانک مراقبے میں نور دیکھا انوار میں نے مراقبہ کیا کہ یہ نور کیسا ہے فرمادے ہیں جب مراقبہ کیا تو پتا چلا کہ دو نور ملے ہوئے ہیں ملاد مصطفیٰ کے ذکر کا نور اور ملائکہ کا فرشتوں کا نور جو حضور کی محفل ملاد میں آئے ہیں یہ شاہ ولی اللہ مدس دہلے بھی فرماتے ہیں حاجی امداد اللہ محاجر مکی رحمت اللہ علیہ جو مولانا رشیدہ منگنگوئی کے شیخ جو مولانا قاسم نانوتوی کے شیخ جو مولانا عشر ولی تھانوی کے شیخ کل علماء جو بھنکابر کے شیخ حاجی امداد اللہ محاجر مکی سے پوچھا کہ محفل ملاد کا حکم کہتے ہیں اس میں برکت ہے کوئی مانے یا نہ مانے کل اہلِ حرمین کرتے ہیں ہمارے لیے حرمِ مکہ مدینہ کی حجت کافی ہے کچھ زمانے ہوتا تھا جی ناظرین آپ نے یہ ویڈیو ملادہ فرمائی تو ناظرین میں نمبر پہ تو بات یہ کرتے ہیں کہ کوئی بھی نبی پاک صلہ علیہ وسلمہ کا عمتی اس بات کا انکار ہی نہیں کر سکتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں کوئی انکار نہیں کر سکتا wegenESE پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے اس کا کوئی بھی انکاری نہیں ہے تو ناظرین جب انکار نہیں ہے تو پھر یہ مسئلہ کیا ہے اور اگلی بات یہ کر دے جلے ایک طرف آپ یہ ناظرین سنتے ہیں ایک طرف یہ کہتے ہیں ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر حاضر ناظر ہیں یہی لوگ کہتے ہیں اگر حاضر ناظر پہلے ہی ہیں تو ایک طرف دیکھیں نا پہلے ہی ہیں تو پھر آپ یہ ناد بھی سنتے ہیں آ بھی جا آ بھی جا تو اگلی بات یہ بھی کرتا چلوں ایک طرف ہم یہ لوگ حاضر ناظر بھی مانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر مان کر خود مسلح پہ کڑے ہو جاتے ہیں خود جائنماز پہ کڑے ہو جاتے ہیں جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں موجود ہو کوئی بھی نبی بھی آگے نہیں کھڑا ہو سکتا آپ کہیں گے یہ دلیل کہ سپارہ پندرہ نکالیں گے تو سورہ کا نام سورہ بنی اسرائیل سبحان اللہ ذی اثرہ بعبدہ لیل من المسجد الحرام الی المسجد الاقس اللہ ذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہو ہوا السمیع البسیر نادین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مراج ہوئی ہے تو جب اقصہ میں پہنچے سارے نبی انتظاری میں سارے نبی انتظار کر رہے ہیں اب اللہ رب العالمین فرمانے لگے جبریل علیہ وسلم سے کہ جو آپ کو خوبصورہ لگتا ہے میرا لادلہ ہے اس کو پکڑ کے آگے کر دے تو جبریل علیہ وسلم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کر دیا یعنی تمام انبیاء کی مجودگی کے اندر پھر اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کر دیا یعنی نبی بھی جا پہ مجود ہو وہاں پہ کوئی نبی بھی میرے نبی سے آگے نہیں ہو سکتا تو ناظرین ہیرانگی والی بات یہ ہے خود ہی حاضر ناظر بھی مانتے ہیں اور خود ہی پہ آگے ہو کے مسلح بھی بھی کھڑے ہو جاتے ہیں تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک سمجھنے کی تفیقہ تا فرمائے اور یہ بھی دعا کریں اللہ پاک ہمیں پانچ وقت کا پکہ اور سچا نمازی بنائے اور یہ بھی دعا کریں اللہ پاک جتنے بھی بے اولا جھوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نبینا صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولا تا فرما دے جزاکم اللہ خیرہ احسن جزا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ